امتحانات میں یقینی کامیابی اس وظیفے کا احتمام اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کے امتحانات کا رزلٹ نہیں آجاتا اب اگر اس وظیفے کا احتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی پر امید رہتے ہیں امتحان میں رزلٹ اچھا آنے کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقینی کامیابی حاصل ہوگی اس وظیفے کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکوارس اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارا یوٹیوب چینل ایک کم ایک واس کو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کریں اور بیل نوٹفیکشن کو آن کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائے کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے امتحان میں آلہ نمبر حاصل کرنے کا وظیفہ دوستو آپ بھی اگر امتحانات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو امتحانات میں یقینی کامیابی حاصل ہوگی تو دوستو وظیفہ کرنے کا طریقہ درجہ زیل ہے آپ نے روزانہ عیشہ کی نماز کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز ورد ورشیف پڑھنا ہے عیشہ کی نماز کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ نماز ورد ورشیف پڑھنا ہے آپ نے تین سو مرتبہ یا اولی الالباب پڑھنا ہے اس کا وید کرنا ہے یا علی الباب یا علی الباب یا علی الباب تین سو مرتبہ آپ نے اس درد زیل قرمے کا وید کرنا ہے وزیفہ کرنے کا طریقہ ایک مرتبہ بھی سنیں آپ نے اول آخر عشاء کی نماز کے بعد تین تین مرتبہ درور شریف پڑھنا ہے اس کے بعد تین سو مرتبہ یا علی الباب یا علی الباب یا علی الباب اس قرمے کا وید کرنا ہے آپ اگر ریزلٹ آرنے تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس وزیفہ کا احتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو امتحانات میں یقین کامیابی حاصل ہوں گی اور آپ کے نمبر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آئیں گے اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ تمام طلب و طلبات کو بھی امتحانات اور دنیا کے تمام امتحانات کے اندر کامیابی عطا فرمائے جو ساتھی بھی اس دعا کا حصہ بنا چاہتے ہیں تو وہ کمیٹس کے اندر آمین ضرور لکھیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور شروع میں امید کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دے چینل کو سبکرائب نہیں کی تو اس کو سبکرائب کر دے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ